ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو دے انفرمیشن گروپ آپ سبی کا انفرمیشن گروپ میں بہت بہت سواگت ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو زر سسکرائب کریں اس انفرمیٹی ویڈیو کے لیے آج میں آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں اگر آپ جے ڈبل ای کا فارم بھرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ڈوکیمنٹ ہونے چاہیے ان سب کے بارے میں جانکائی دینے والا ہوں تو ویڈیو بہت ہی مہتپون ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور اس ویڈیو کی جانکاری اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بہت ہی امپورنٹ ہے آپ کے فارم بھرنے کے ریگارڈنگ میں ہیں تاکہ آپ فارم بھردتے ہوئے کوئی مشٹیک نہ کریں اور آپ اچھے سے فارم فیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ہی نہیں رہے گا تو آپ فارم کیسے فیل کریں گے اس لئے آپ کے پاس ڈوکیمنٹ ضروری ہونا چاہیے اور کون کون سے ڈوکیمنٹ ہونا چاہیے اور کہاں سے بنائے گا اگر آپ کے پاس ڈوکیمنٹ نہیں ہے تو آپ کہاں سے بنائے اس کے بارے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ کچھ دیرے ہوئے تو آج سے پہلے آپ کو بتا دوں آپ کو سامنے میں جو نوٹیفیکشن دکھ رہا ہے یہ نوٹیفیکشن جے ڈیوڈیو کا ہے جو نٹی اے کے جارہ ریلیس کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو آن لائن فارم فیلنگ سٹارٹ ہو چکا ہے جو 28 اکٹور سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کا 22 نومبر تک آپ کا فارم فیلنگ چلے گا تو یہ آپ کا فارم فیلنگ کا ڈیٹ یہاں پہ صاف صاف کلیر کر دیا گیا ہے کہ آپ کا فارم فیلنگ کب سے کب تک رہے گا تو اگر آپ ابھی تک فارم نہیں مطلب کہ آپ ابھی تک فارم نہیں بھریں اور آپ کے پاس دوکیمنٹ نہیں ہے تو آپ کیسے دوکیمنٹ کو بنائیں تاکہ آپ کو فارم بھرنے میں دکت نہ ہو سکے چلیے دوکیمنٹ کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سا دوکیمنٹ ہونے چاہیے اپنا ایک بلینگ پیج لے لیا ہوں جس کے اندر میں بتانے والے دوکیمنٹ ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تیند کا سرٹیفیکٹ اور مارکشٹ دون ہونا چاہیے اگر آپ ابھی تک اپنے سکول سے سرٹیفیکٹ نہیں لیے ہوئے ہیں تو اسکول سے اپنے سرٹیفیکٹ ضرور لے لیں اور مارکشٹ آپ جب تیند پاس ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دو دوکیمنٹ ملتا ہے ایک سرٹیفیکٹ ملتا ہے ایک مارکشٹ ملتا ہے اگر آپ کے پاس ایک ہی سرٹیفیکٹ ہے صرف مارکشٹ ہے اور آپ کے پاس سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو آپ جائکے اپنے سکول سے تیند کا سرٹیفیکٹ بھی لے لیں تو آپ کو یہاں پہ معلوم چل گیا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس جو رہنا چاہیے وہ تیند کا سرٹیفیکٹ اور مارکشٹ ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں ٹویلت اگر آپ ٹویلت پاس کر چکے ہیں تو آپ کے پاس ٹویلت کا سرٹیفیکٹ اور مارکشٹ ہونے چاہیے اگر آپ ٹویلت اپیرنگ ہے تو آپ کو 12 کا کوئی بھی ڈاکیمنٹ نہیں لے گا جیسے اگر آپ 12 ابھی 2025 میں اقزام دیں گے تو آپ کو یہاں پہ 12 میں 12 کا کوئی بھی آپ کو سٹیفکٹ نہیں ڈالنا ہے یعنی آپ جب فارم بھریں گے تو اس وقت آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ 12 پاس ہو چکے ہیں یا اپیرنگ ہیں تو آپ اپیرنگ جیسے سیلیک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ 12 کی یعنی 12 کی کوئی بھی جانکاری آپ کو آپ کو نہیں دینا رہے گا صرف اس کے اندر آپ کے بورڈ کا نام پوچھے گا کہ آپ کون سے بورڈ سے 12 کی اقزام دے رہے ہیں یہی سب جنرل نولیج ہی آپ سے پوچھا جائے گا یعنی آپ سے سٹیفکٹ کے ریلیٹیڈ یعنی آپ کا سکور کتنا ہے یہ سب کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گے آپ اس میں وہاں پہ سیلیک کر رہے ہیں کہ آپ ابھی اپیرنگ ہیں یعنی ابھی آپ کا 12 چل رہا ہے اس کے بعد اگر آپ ایسی اور ایسی کٹیگری سے آتے ہیں تو آپ کے پاس ایسی اور ایسی کٹیگری کا سٹیفکٹ ہونا ضعوری ہے تو آپ دھیان دے دیجئے اگر آپ کے پاس ابھی تک ایسی اندار کے بعد اگر آپ اوبی سی سے ہیں تو آپ کے سٹیفکٹ ہونا چاہیے اوبی سی کے اندر جو آتے ہیں اور وہ بھی کونسا سینٹرل گورنمنٹ کا یعنی کیندر سرکار کے آپ کے پاس انسیل ہونا چاہیے تو اگر آپ کے پاس ابھی تک NCL certificate نہیں ہے یا پھر آپ کے پاس NCL certificate ہے لیکن اس کا جو ایک سال پور چکا کیونکہ NCL certificate 1 year اس کی validity رہتی ہے اگر آپ کا ایک سال پور چکا ہے تو آپ کو نیا بنانا پڑے گا اگر آپ بیہار سے ہیں تو آپ کو NCL certificate کیسے بنانا ہے online کے مادھیام سے وہ بھی central government کے یعنی کندر سرکار کے تو آپ ویڈیو کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کے نیچے تو میں اس کے اوپر ایک separate سے ویڈیو بنا کے لاؤں گا کہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ NCL certificate آپ کو کیسے بنانا ہے چلیے میں آپ کو ایک مطلب دکھا دیتا ہوں کہ central government کے جو NCL certificate رہتی ہے وہ دیکھتی کیسی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ central government کی NCL certificate ہے جو بیہار سے issue ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں آپ کو جو OBC certificate number ہے یہ آپ دیکھ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نام میں یہاں پہ head کیا ہوں یعنی کہ چھپایا ہوں تاکہ آپ کو اس کی personal جانکاری آپ کو نہیں مل سکے اس کے بعد نیچے بھی سکتے ہیں کہ ان کا جو بھی cast ہوگا یعنی وہ کون سے جاتی سے belong کرتے ہیں ان کا یہاں پہ سب ویبن لکھا رہا یعنی ان کی جانکاری یہاں پہ اپلد کرائی گئی ہوگی اس کے بعد نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے issue ہوا ہے اور کون سے تاریخ issue یہاں پہ signature بھی ملے اس کے دورہ یہاں پہ ہوا ہے تو یہاں پہ آپ یہ کر کے certificate کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک انسل certificate نہیں بنایا ہے تو انسل certificate بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنا نیواز پرمان پت یعنی ڈوموسائل certificate اس کے بعد انکم certificate اس کے بعد آپ کو cast certificate یہ تینوں certificate آپ کو بنانا ہوگا اور ان تینوں certificate کے بعد ہی آپ انسل بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ بنانا کیسے ہیں انسل certificate بنانے کے لئے آپ انسل لے گا ان تین ڈوموسائل اس کے بعد جب آپ فرم اپنا جی نمبر اس کے بعد آپ سے ایمیل آئی ڈی اور اس کے بعد آپ سے فوٹو یہ سب امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا کہ آپ کے پاس کون کون سی ڈوکیمنٹ ہونے چاہیے فرم بھرتوک تاکہ آپ کے فرم بھرتوک کوئی بھی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑ سکھیں آپ کو ویڈیو لگا اور ایسے انفرمیٹی ویڈیو کیلئے سسکرائب کریں اگر آپ کمینٹ کریں گے تو اگر آپ ڈوکیمنٹ کنمت